اپنی سوچ کو ہر حوالے سے برحق ثابت کرنے کا مرس فقط تین کے نام پر سیاست کرنے والوں کو ہی لاحق نہیں ہے نام نہا ترقی پسند یا لبرل ہونے کے دعوے داروں نے بھی اس تناظر میں نہایت محدود دائرے کھینچ رکھے ہیں ان کے میار پر پورا نہ اتریں تو بے جواز مزمت شروع ہو جاتی ہے ذاتی طور پر میں خود کو غالب کے اتباع میں ہم کہاں کے دانہ تھے والا لکھاری ہی سمجھتا ہوں جو کسی بھی ہنر میں یقتہ نہیں ہے اردو میری مادری زبان نہیں طالب علمی کے دوران اس کے مقابلے میں بلکہ انگریزی زبان سیکھنے کی مشقت سے گزرتا رہا رزق کمانے کے لیے مگر اردو میں لکھنے کو مجبور ہوا ایک دن کے لیے بھی اس کمان میں کبھی مبتلا نہیں ہوا کہ میری تحریر پڑھنے والوں کو کسی موضوع پر اپنی رائے بنانے میں مدد دیتی ہے ہفتے کے پانچ دن صبح ہرتے ہی جو خیال ذہن میں آئے برجستہ بیان کرتے تھا ہوں یوں میری دہاری لگ جاتی ہے منگل کی صبح جو کالم چھپا تھا وہ اتوار کی شام پاکستان اور بھارت کے مابین ورڈ کپ کے زمن میں کھیلے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ کے بارے میں تھا طبیل عرصے کے بعد میں نے وہ میچ تقریبا آغاز سے اختتام تک دیکھا پاکستان کی جیت نے تمانیت بخشی مجھے کرکٹ کے رموز کی ککھ سمجھ نہیں محس عام تماشائی خلتے ہوئے بھی لیکن اتوار کا میچ دیکھتے ہوئے یہ سوچنے کو مجبور ہوا کہ ہماری جیت محس خوش بختی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہمارے کپتان اور اس کے ساتھی نہائیت اعتماد سے ایک مناسب حکمت عملی کو بروے کار لاتے رہے مخالف ٹیم کو اس کی بدولت مسلسل حواس باختہ رکھا ان کی محنت اور لگندات کی مستحق تھی منگل کی صوبہ چھپے کولم میں اس حوالے سے اپنے خیالات بیان کر دی ہے وہ میچ ختم ہونے کے بعد میں نے چند نمہوں کے لیے اپنا ٹوٹر ایکاؤنٹ بھی دیکھا تھا وہاں چھائے چند بھارتی شامی نام کے کھلاری کو اپنی ہار کا واحد ذمہ دار ٹھیرا رہے تھے یہ کہنے سے لہٰذا باز نہ رہ پایا کہ شامی کی مذہبی شناخت اس کی مضمت کا واحد سبب ہے مجھے خوشی ہوئی کہ بھارت کے کئی باوقار صحافیوں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا برخدت اس زمن میں بہت نمائی رہی میں ان صحافیوں کا البتہ ذکر نہ کر پایا بھارتی کپتان نے جس فقار سے اپنی ہار کو تسلیم کیا اس کا اعتراف کرنا مگر لازمی تصبر کیا منگل کی صبح میرا کولم چھپ کر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہو گیا تو روشن خیال اور متوازن ذہن کے مالک ہونے کے دعوے دار ایک صاحب بصیرت نے اسے یکتر پھا ٹھہرا رہا مجھے یاد دلایا کہ ہماری جیت کے بارے میں شیخ رشید اور عصد عمر جیسے پاکستانی وزراء نے بھی متاسبانہ بیانات دیئے ہیں مجھے ان کی بھی مضمت کرتے ہوئے خود کو باشعور ثابت کرنا چاہیے تھا سچی بات یہ رہی کہ میں نے پیر کی صبح اپنا کولم لکھنے تک مذکورہ وزراء کے بیانات نہیں دیکھے تھے اگر دیکھتا تو ان کا ذکر بھی شاید کر دیتا روشن خیال نانشوروں کے مگر تانے سنے تو سادت حسن منٹو یاد آگئے منٹو صاحب بلا شبہ اردو زبان کے نہائیت جیدار افسانہ نگار تھے اپنے دور کی محدودات کا غلام نہیں ہوئے ناقابل اشاعت تصبر ہوتے کئی موضوعات کو انتہائی جرت و بے پاکی سے بیان کرتے رہے اس کی بدالت فوشنگاری کی توہمت حاصل کی عدالتوں میں پیشیاں مکتے رہے منٹو صاحب کے زمانے میں ہمارے عدب اور میڈیا پر نام نہا ترقی پسندوں کا تقریباً اجارہ تھا قیام پاکستان کے دوران وحشیانہ ہندو مسلم فسادات کے بے شمار دردناک پہلوں کو لیکن فقط منٹو ہی نے نہایت دردمندی سے اپنے اچوت انداز میں بیعت کیا حکومت پنجاب نے ان پر اس کی وجہ سے ایک سنگین مقدمہ دائر کر دیا ہمارے روشن خیال ترقی پسند مگر ان کی حمایت میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوئے اپنی صفائی کے لیے منٹو نے فیض احمد فیض کی گواہی بھی پیش کرنا چاہی تھی وہ عدالت میں لیکن ان کا بھرپور انداز میں دفاع نہ کر پائے منٹو کی حمایت میں سب سے طاقتور گواہی بلکہ عابد علی عابد صاحب کی جانب سے آئی وہ قدامت پرست اور رجت پسند شمار ہوتے تھے عدالت میں کھڑے ہو کر اردو عدب کے مستند استاد نے مگر ڈٹ کر تسلیم کیا کہ منٹو کے جس افسانے کو زیر عطاق لانے کی فوشش ہو رہی ہے اسے پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اسے پڑھنے کی جانب راغب کیا تھا زیر بحث افسانہ اگر واقعتاً فوش ہوتا تو ان جیسا باپ اپنی بیٹی کو اسے پڑھنے کی ترغیب نہ دیتا سادت حسن منٹو کو بلاخر ترقی پسندوں نے اپنے دارہ ایمان سے بھی خارج کر دیا منٹو مگر تس سے مسنا ہوئے اپنی روش پر ڈٹے رہے امریکہ اور سوویت یونین کے مابین درینسنا سرد جنگ شدید تر ہونا شروع ہو چکی تھی سادت حسن منٹو ترقی پسندوں کے بنائے دائرے سے خارج ہوئے تو امریکی پروپیگنڈا کے لیے معمور اہل کارون نے ان سے رابطہ کیا منٹو مرہوم کو ایک افسانہ لکھنے کے ان دنوں پچاس سے زیادہ روپے نہیں ملتے تھے اس رقم کے حصول کے لیے بھی انہیں اشائیتی اداروں کے کئی چکر لگانا پڑتے تھے امریکی پیامبروں نے انہیں مناسب رقم ایڈوانس کے طور پر پیش کی منٹو نے ڈھٹائی سے اسے وصول کیا مگر انکل سام کے نام خطوط لکھنا شروع ہو گئے آج بھی ان خطوط کو پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے امریکہ کا آج زانہ ساتھ دینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو بہران سنگین سے سنگین تل ہو رہا ہے اسے منٹو کے تخلیقی ذہن نے آج سے کئی دہائیاں قبل ہی پھاپ لیا تھا ترقی وصندوں کی اکثریت اگرچے امریکہ کا جو یار ہے والے نعرے ہی لگا دی رہی پاکستان کے عدوی تاریخ کو زیر بحث لانا اس قالم کا مقصد نہیں فقط اسرار کرنا ہے کہ ریاست پاکستان کی جانب سے لاغو قوانین کے تحت چلائے اخبارات کے لیے کچھ لکھتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے برجستگی کو برقرار رکھتے ہوئے چند خیالات اس تناظر میں بیان ہو سکیں تو انہیں فتوے بازی کا نشانہ نہیں بلکہ کھلے دل سے سرہنے میں کوئی خرج نہیں خود کو اقلے کل اور ہر اعتبار سے متوازن اور روشن ذہن کے حامل تصور کرنے والے افراد مگر ایسی کشادہ دلی دکھا نہیں سکتے ان کا رویہ بلے شاہ اور منٹو جیسی جرت کا تقاضہ کرتا ہے جس سے میں قطعا محروم ہوں